ندھیوں پر اترا پانچ ستارہ ہوتل کیسا ہے گنگا ویلاس کروز بھارت کا گنگا ویلاس کروز دنیا کا سب سے لمبا اور آلی شان کروز ہے جس میں ویدیش جیسا مزہ ملنے والا ہے جانے دیش کے پہلے کروز میں سفر سے جڑی بات ہیں بنارس کے لوگ اس سال کے دس جنوری کو ہمیشہ یاد رکھیں گے انہوں نے چھوٹے کروز سٹیمر اور چھوٹی ناو میں تو خوبیات رکھی ہے پہلے بار ان کے گھاٹ پر بشال کائے پانی کا جہاز آ کر رکھا یہ صرف جہاز نہیں چلتا پھرتا پانچ ستارہ ہوتل ہے گنگا ویلاس نام کا یہ جہاز کھولکاتا سے بنارس کے لیے چلا تھا ویدیشی سیلانیوں کو لے کر آیا یہ جہاز جبرام نگر میں بنے ملٹی موڈل ٹرمینل کے پاس رکھا تو اس کے ایک جھلک پانے کے لیے پاس سے گزر رہے ویشو سندری پل تک لوگوں کا حجوم اومر پڑا کچھ اس کے ساتھ سیلفی لیتے دیکھے تو کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا تھا باسٹھ میٹر لنگیس جہاز میں اوپن ایریا کے ساتھ اٹھارہ سویٹس یعنی آرام دائر کمرے ہیں جس میں چھتیس سیلانی سفر کر سکتے ہیں اسے ریڈ اور بلو کلر کی تھیم پر بنایا گیا ہے اس کے ادھکانش کمرے اس کی تھیم پر نظر آئیں گے لائبریری، جم، سپا، لیستران، تھیٹر سمیت سب کچھ اس کروز پر ملے گا بس سویمنگ پول کو چھوڑ کر اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ پانی میں کیوں اترا اور اس کی منزل کہاں ہیں اس بارے میں کروز کے ڈیریکٹر راج سنگھ کا کہنا ہے کہ بھارت میں بند کر تیار ہو گنگا ویلا سپاریٹن کے اکشتر کو ایک نئے آیام پر لے کر جائے گا اس کی گواہ کاشی بنے گی یہی سے اس کی شروعات ہوگی تیرہ جنوری کو پی ام ناریندر موڈی اسے ہری جنڈی دکھا کر ڈیبرو گڑھ کے لیے روانہ کریں گے کروز ستہائیس ندیوں سے ہوتے ہوئے اپنے منزل تک پہنچے گا جس میں کچھ پانگا دیش کی سیما میں بہتی ہیں پچاس دن سے ادھک کا سفر ہوگا چالیس ستھانوں پر اس کا ٹھہرا ہوگا جہاں اس میں سفر کر رہے پر اٹک تر کر اس میں سفر کرنے والے سندرون اور کاجرنگا نیشنل پارک بھی جا سکیں گے کیا پہلی بار دیش کی ندیوں میں چلے گا کروز ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ دیش کی ندیوں پر کروز چلے گا اس سے پہلے بھی وارانسی کولکاتا کے لیے کروز چلائے گئے ہیں لیکن اس بار 32 کلومیٹر کا سفر کرنے والا یہ کروز ہوگا بھارتی انتردیشی جل مارک پرادی کرن انترہ لگزرے ریور پروز اور جی ام بکسی ریور پروز کے سنگ کو پریاد سے گنگا ویلاس کا سنچالن کیا جائے گا جل پریمہن منترالے اس کی نگرانی کرے گا سنچالن کر رہی کمپنی کا کہنا تھا کہ اسے پچھلے وارشیانی 2021 کے ستمبر سے ہی چلانے کا پلان تھا لیکن کورونا کے قرآن اس میں دیری ہوئی گنگا صرف ایک ندی ہی نہیں ہے اس کا پوراڑک مہت تو ہے لوگوں کے لیے پوجھنی یہ ہے ایس ایم ایس ڈرائی زون کا کروز کے سفر کے دوران خاص خیال رکھا جائے گا کروز کے ڈریکٹر راستن نے بتایا کہ سیلانیوں کے ریجسٹریشن کے دوران ہی انہیں بتا جا چکا ہے کہ سفر میں نو نونویج اور نو ایلکوہل اس کا سکتی سے پالن بھی کیا جا رہا ہے بھارت کے مسالے بیدیشی سیلانیوں کو اپنا مرید بنا دیتے ہیں کروز کے مینیوں کو بھی اسی انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ جہاز جس بھی پردیش سے گزرتا ہے وہاں کے پرسید دیوینجنوں کو مینیوں میں شامل کیا گیا ہے جیسے بنارس کی کچوڑی سبزی اور جلیبی کے علاوہ لسی کو بھی اس میں رکھا گیا ہے بیہر کا لیٹی چوکا تو بنگال کے اسنا چاول کو خاص طور پر پروسہ جائے گا لنگا بیلاس کا سفر پوری طرح سے سور ارچہ سے سمچارت ہوگا اس کے لیے بیٹری ایکسچینج تقنیق کا استعمال کیا جا رہا ہے سرکار کی اور سے کروز کے ٹھہراوالستان پر لوکل ایڈمنیسٹریشن کے ذریعے اسے اپلپ کر آیا جا رہا ہے کلکاتا سے وارانسی تک کے سفر میں کہیں پر بھی جنریٹر چلانے کی ضرورت نہیں پڑی جبکہ راستے میں کورا ہونے کی قارن تیہ سمجھ سے عدیت لگا اس کو بناتے سمجھ اس کا دھیان رکھا گیا ہے کہ سن لائٹ کا زیادہ سے زیادہ اندر کے حصوں میں استعمال کیا جا سکے گنگا کی پویترتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پہلے سے ہی سیلانیوں کو کچھ گائیڈ لائنس دی گئی ہیں سفر کے دوران کسی بھی چیز کو ندی میں نہیں پھیکنا ہے کروز پر سی ویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ساتھ آئل سیپریٹر بھی لگے ہیں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ کروز سے گنگا میں کچھ بھی نہیں جاتا پردوشن نہ ہو اس کا پورا خیال رکھا گیا ہے پلاسٹک کی بوتلوں کا استعمال کم کرنے پر زور دیا گیا ہے اس کا سنچلن کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ گروز پر چالیس ٹرینڈ سٹاف ہیں جو پلیٹرپوں کو اس بارے میں بتاتے رہتے ہیں گنگا ویلاس خاص اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بشو میں ریور کروز کی سب سے لمبی آترا کو تیہ کرے گا یہ ایک دشملہ چار میٹر کی ڈرافٹ کے ساتھ چلتا ہے جو اس کی بڑی خاصیت ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو بہت گہرے پانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار نے اس کروز کو چلانے کے لیے ایک سیزن تیہ کیا ہے ستمبر سے اس کا سنچالن کیا جائے گا اس بار جو کروز ڈپروگر جا رہا ہے وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں وہاں پہنچے گا اس کے بعد واپسے میں کاشی تک اسے نہیں لائے جائے گا اس کی آترا کولگاتا میں سماعت کر دی جائے گی اس کے پیچھے کا ترکہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں کاشی کے آس پاس کی لاکھوں میں پانے کا ستر کم ہو جاتا ہے اگر اس کی رفتار کی بات کی جائے تو آپ سٹریم پر دس سے پگڑا کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار سے چلے گا ڈاؤن سٹریم میں یہ رفتار تھوڑی بڑھ جائے گی بیہار کے پٹنا سے وارانسی کے بیچ گنگا کا جلس ترکب ہونے سے اس کے سنچالن میں دکھتنا ہو اس کے لیے ڈریزنگ یعنی کی ریتی نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے بات کاشی کی ہو تو یہاں پر گنگا پار یعنی دشاشو میگ گھاٹ کے سامنے ریتی میں نہر بنائی گئی ہے یہ کار گنگا کے ویگ کا ادھیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ کاشی کے پکے گھاٹوں کی کٹان روک ہی جا سکے کاشی میں گنگا اردھ چندرکار سو روپ میں بہتی ہیں اسے سامنے گھاٹ سے اسی گھاٹ تک تیور دھارہ تکرا کر دشاشو میگ کی اور گھومتی ہے آگے بھی گھاٹوں سے تکراتے ہوئے مانی کرنے کا گھاٹ سے گھوم کر راج گھاٹ کی اور نکلتی ہے باڑ کے دنوں میں گنگا کی تیور دھارہ سے پکے گھاٹوں کی نیچے پول ہو جانے سے گھاٹ میں بیٹھنے کا خطرہ منہ رہتا ہے ستھائی سمدھان کے لیے یہ یوجنا بنی ہے ید ادھین امید کے مطابق دھارہ کو ڈائیورٹ کرنے میں سہیوگی سے دھوگا تو نہر کو پکا کیا جائے گا اسے شوکی پاڑی کے نام سے جانا جائے گا